جنگل میں مونسون کا موسم چل رہا تھا جنگل میں بہت سارے کالے کالے بادل اور تیز ہوایے چل رہی تھی مانو بہت تیز بارش ہونے والی تھی اسی جنگل میں اکرانو چڑیا بھی رہتی تھی جو اسمان پر کالے کالے بادل دیکھ کر بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی بہت گہرے بادل ہیں آج مجھے کتنا کچھ کر کے اپنا بھوجن جلدی دوننا ہوگا بارش ہونے سے پہلے پہلے مجھے گھر واپس آنا ہوگا تاکہ میں اس تیز ہوا اور کچھ دیر میں ہونے والی بارش سے بچ سکوں ایسا کہتے ہی رانو چڑیا جنگل کی طرف چلی جاتی ہے وہاں پر گندم کے کچھ دانے جو ایک پیر کے پاس اسے نظر آتے ہیں اور رانو چڑیا جلدی سے ان دانوں کے پاس آتی ہے رانو چڑیا وہ دانے لے کر واپس جانے ہی والی ہوتی ہے تو تب ہی بہت تیز بارش شروع ہو جاتی ہے آئے یہ بارش تو بہت ہی تیز ہے اور اس تیز بارش میں مجھے گھر جانا بہت زیادہ ہی مشکل ہوگا کیونکہ حراب موصل کی وجہ سے میں رہستہ بھی بھٹک سکتی ہوں لیکن اب میں کیا کروں ادھر گھر میں میرے بچے بھی بھوکے ہیں انہوں نے بھی دو دن سے کچھ کھایا نہیں ہے لیکن اب میں کیا کروں کہاں جاؤں رانو چڑیا ایسا سوچ ہی رہی تھی کہ اسے کچھ گھر نظر آتے ہیں اور وہ رانو چڑیا بارش کے کہہ سے بچنے کے لیے اس گھر کی طرف چلی جاتی ہے رانو چڑیا اس گھر کے پاس روک جاتی ہے اور بارش سے بچنے کے لیے اس گھر میں رہنے والے بکشی سے مدد مانتی ہے تب ہی رانی کووی گھر کے واہر آتی ہے اور وہ رانو چڑیا سے بات کرنا شروع ہو جاتی ہے میں اپنے جنگل سے بوجھر کو ڈھوٹے دھوٹے یہاں پر آگئی اس تیز بارش سے بچنے کے لیے کیا آپ کچھ دے کے لیے مجھے اپنے گھر میں رکھ سکتی ہے میری پتی بھی بوجن کی دلاش میں گئے ہیں لیکن وہ بھی تک گھر واپس نہیں آئے مجھے ان کی بہت فکر ہو رہی ہے چلیں آپ اندر آ جائیں پھر چڑیا آرانی کووی کے گھر چلی جاتی ہے اور بارش بھی بہت تیز ہو رہی تھی سائے جنگل میں سناٹا تھا کوئی بھی پکشی جنگل میں نہیں نظر آ رہا تھا سارے پکشی بارش سے بچنے کے لیے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے تھے انہیں پتہ بھی تھا کہ آج موسم بہت خراب ہے کسی بھی وقت بارش ہو سکتی تھی لیکن انہوں نے میری ایک بات بھی نہ سنی آپ پرشان مت ہو جیسے آپ نے میری بدد کی ہے بیسے انہیں بھی اپنے گھر کوئی پکشی بارش سے بچے کے لیے جگہ دے دے گا میرے پاس کچھ بوجن ہے اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو یہ آپ دانا کھا سکتی ہے رانو جب تک میرے پتی گھر نہیں آ جاتے میں کیسے کچھ کھالو مجھے میں اپنے پتی کی فکر ہو رہی ہے ادھر کالو کوئوہ بھی تیز بارش میں اڑ رہا تھا وہ بیچارہ بوجن کی تلاش میں کافی دور آ گیا تھا کالو کوئوہ بارش سے بچنے کے لیے کبوتر کے گھر پہنچ جاتا ہے کبوتر اس سے شرط رکھتا ہے اگر تم نے بارش سے بچنے کے لیے میرے گھر رکھنا ہے تو مجھے اپنا آدھا بوجن دینا ہوگا اور بیچارہ کوئوہ تیز بارش سے کہر سے بچنے کے لیے نہ آدھا بوجن اسے دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے پھر کبوتر کوئوے سے اس کا آدھا بوجن لے کر کھا لیتا ہے اتنا بوجن کھانے سے اس کا تو پیٹ پڑتا ہی نہیں کیونکہ کبوتر بہت ہی زیادہ لالچی تھا اور وہ کوئوے سے بولتا ہے کوئوے کوئوے تم نے کب تک میرے گھر میں رکھنا ہو کوئوے مجھے لگتا ہے اب تمہیں جانا ہوگا کیونکہ کم بھی تیر ہو گئی ہے تمہیں یہاں پر کوئوے میں نے تو تمہیں اپنا آدھا بوجن دیا تھا یہاں رہنے کے لیے جب بارش روٹ جائے گی پھر نہ چلا جاؤں گا یہاں سے کوئوے اگر تم نے یہاں روٹنا ہے تو تمہیں یہ سارا بوجن بھی مجھے دینا پڑے گا کیونکہ پہلے والا بوجن کھا کر میرا پیٹ نہیں بڑا ہے اب تم خود بھی سوچ لو اس آدھی رات میں اور تیز بارش کے کہر میں تم کہاں بھٹتے پھرو گے بہتر یہی ہے کہ مجھے اپنا سارا بوجن دے تو تم بچارہ کوا کرتا بھی تو کیا کرتا کیونکہ اس کو اب پتہ جلا تھا کہ یہ کبوتر بہت زیادہ نالچی تھا کوا کبوتر کی یہ بات سن کر بہت زیادہ نراش ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کبوتر کوئے کا واقعی کا بوجن لے کر کھا لیتا ہے اور وہ بوجن کھاتے ہی بڑے مزے سے سو جاتا ہے اور بچارہ کوا بارش رک جانے کا انتظار کرتا ہے کیونکہ اس کو بھی اپنی پتنی کی چنتہ ہو رہی تھی رانہ چڑھیا مجھے لگتا ہے کہ مجھے جا کر دیکھنا ہوگا کہ میرے پتی کہاں چلے گئے ہیں آپ پہ فکر ہو جائے مجھے لگتا ہے وہ بھی بارش رکھنے کا انتظار کر رہے ہوں گے جب بارش رکھ جائے گی تو وہ بھی گھر واپس آ جائے گی اور پھر صبح ہوتے ہی بارش رکھ جاتی ہے زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے کبوتر کا پیٹ فل جاتا ہے کیونکہ کبوتر اکیلے نے اس کا سارا بھوجن کھایا تھا کوے کوے میرا پیٹ فل ہو گیا ہے مجھ سے اوپر اٹھا نہیں جا رہا پلیس میری مدد کرو آپ کوے کوے مجھے اوپر اٹھاؤ نہ تم لالچی کبوتر تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ لالچ بری بلا ہے کیونکہ تمہارے جیسے پکشی دوسرے پکشیوں کے مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں کوے پلیس میری مدد کرو نہ اور نہ میں مر جاؤں گا کوے پلیس میری مدد کرو وہاں میری دوست بلبل رہتی ہے مجھے اس کے پاس چھوڑ آؤ کوے پلیس کوے میں کیا کرو اب تو میرے پاس بھوجن مہ نہیں ہے اچھا اب میں چلتا ہوں کھانا حضم ہوتے ہی تم ٹھیک ہو جاؤگے کیونکہ زیادہ کھانا کھا لینے کے وجہ سے تمہارا پیٹ فل ہو گیا ہے اور پھر کوا اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے رانو بھی اب بارش رکھنے کے بعد اپنے گھر جانے ہی لگی ہوتی ہے کہ کوا اپنے گھر آ جاتا ہے مجھے بہت افسوس ہے رانی کوری میں آج تمہارے لئے کچھ بھی نہیں لا سکا کھانے کو اس لال جی کو بھوتر نے مجھے اپنے گھر رکھنے کے مطلے میں میرا سارا بھوجن لے لیا کیونکہ بارش بہت تیز تھی اور میں کرتا بھی تو کیا کرتا آپ گھر واپس آ گئے ہیں میرے لئے اتنا ہی کافی ہے آج رات ہم بھوکے ہی سو جائیں گے بھوکے کیوں یہ میرا بھوجن آپ کھا لیں اور بارش بھی رک گئی ہے میں اپنے لئے اور بھوجن دوڑ لوں اور پھر رانو اپنا بھوجن رانو کبوی اور کبوے کو دے دیتی ہے اور اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہے پیارے دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مصیبت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے